اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول کریم اما باب تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں تو نورانی قائدے میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں یائلین کا بیان جو کہ میں نے بتایا تھا کہ یائلین یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائلین ہوگی یائلین کو نرم آواز کے ساتھ جل اور معروف پڑھیں گے تو اس کا جو مشک ہے وہ ہم لوگوں نے دو لائن کیا تھا آگے کا جو دو لائن بچ گیا ہے وہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم اور آپ کریں گے پورے ہجے اجرا اور روا کے ساتھ تو اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں پورے نورانی قائدے کو اجرا کے ساتھ سیکھنا اور میری قرآن کی بھی ویڈیوز اپلوٹ کی ہوئی ہے تو آپ جا کر تجبید کے ساتھ قرآن بھی سیکھ سکتے ہیں امہ پارہ کمپلیٹ ہے اور ابھی میں سورہ بقرہ کر رہی ہوں تو اس کی بھی ویڈیوز آپ کو مل جائے گی میرے پلیلسٹ میں جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں وہاں پر ہر ایک چیز کا لسٹ بنا ہوا ہے دعا و اسکار نورانی قائدہ امہ پارہ اور سورہ بقرہ سب کا الگ الگ سے پلیلسٹ میں نے بنایا ہوا ہے تو وہاں پر آپ کو ساری ویڈیوز مل جائے گی تو چلیے ابھی سبق شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دعا پڑھ لیں رب یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وبکا نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں سے ہم کریں گے بین یدی ہی با یا زبر بی نون زبر نہ بین یا زبر یا دال یا زبر دی یدی حاضر ہی بین یدی ہی بی یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا ایلین ہوگی یا ایلین کو نرم آواز کے ساتھ جل اور معروف پڑھیں گے جیسے بی نا نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا ایلین ہوگی یا ایلین کو نرم آواز کے ساتھ جل اور معروف پڑھیں گے جیسے بین یدی ہی ہا کے نیچے زیر کی حرکت ہے زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں معروف پڑھیں مجھول آواز سے بچیں جیسے بین یدی ہی تو خاص خیال لگے کہ کہیں بھی نہیں کھینچنا اپنی آواز میں کنٹرول ہونی چاہیے کہ کہاں پر کھینچنا ہے کہاں پر نہیں کھینچنا وہاں پر آواز کیسی ہونی چاہیے تو اس بات کا خیال لگے کہ اپنی آواز میں کنٹرول بہت ضروری ہے تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے بین یدی ہی آگے یو یا کے اوپر پیش کی حرکت ہے پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں معروف پڑھیں مجھول آواز سے بچیں جیسے یو نا علیف خالی سے پہلے زبر ہے علیف مدہ ہوگا علیف مدہ کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جیسے یو نا دو واو ساکن سے پہلے زبر ہے واولین ہوگا واولین کو نرم آواز کے ساتھ جل اور معروف پڑھیں گے جیسے یو نا دو نا نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں جیسے یو نا دو سب جگہ جل کریں صرف نا میں کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر علیف مدہ ہو رہا ہے علیف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے آگے ہی ہاتا ہی ہاتا ہی میں جلد کریں گے ہاں میں کھینچیں گے کیونکہ علیف مدہ ہو رہا ہے اور تا کو پھر جلدی تو بیچ میں کھینچنا ہے پہلے نہیں کھینچیں گے اور آخر میں بھی نہیں کھینچیں گے تو یہ کب ہوگا جب اپنی آواز میں کنٹرول ہوگی ہی ہاتا ہی ہاتا سمجھاری ہی یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا ایلین ہوگی یا ایلین کو نرم آواز کے ساتھ جل اور معروف پڑھیں گے جیسے ہی ہا علیف خالی سے پہلے زبر ہے علیف مدہ ہوگا علیف مدہ کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جیسے ہی ہا تا تا کے اوپر زبر کی حرکت ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے جیسے ہی ہاتا ہی ہاتا سمجھاری کہاں کھینچ رہے بیچ میں نیچے آ جائے او جسا ہمزہ واؤ زبر او جیم زبر جا او جا سین زبر سا او جسا سین کو بلکل سٹی کی طرح سا 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 ایسا او جسا او واو ساکن سے پہلے زبر ہے واولین ہوگا واولین کو نرم آواز کے ساتھ جل اور معروف پڑھیں گے جیسے او جسا جیم سین دونوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں جیسے او جسا او جسا او جسا کہیں بھی نہیں کھیچنا سولیمانو 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 سوسین کے اوپر پیش کی حرکت ہے پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں معروف پڑھیں مجھول آواز سے بچیں جیسے سولیمانو سولیمانو کھڑا زبر برابر ہوتا ہے علیف مدہ کے کھڑا زبر کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جیسے سولیمانو نون کے اوپر پیش کی حرکت ہے پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں معروف پڑھیں مجھول آواز سے بچیں جیسے سولیمانو سولیمانو کہاں کھیچ رہے صرف ماں میں لئے میں جلدی ادا کریں گے یا ساکروں سے پہلے زبر یا ایلین کا قائدہ سولیمانو تو یہ جتنے قوائد آ رہے ہیں یہ آپ کو سب قرآن میں ملیں گے تو یہاں پر مشک اس لئے دیا گیا ہے تاکہ ہم یہاں پر جب ہم پریکٹیس ہو جائے درست ہو جائے تو ہم قرآن میں صحیح طریقے سے پڑھ سکیں کہاں کھیچنا صرف یہاں پر عام ہے تو عین کو نکالنا ہے عین 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 علف زبر ع ایسا اب ہی جرہ دیکھیں فاتہ فاتہ دونوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے دیکھئے میں نے پہلے کیا بولا فاتہ یعنی کہ جو حرکت ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ بولنا ہے اس کے بعد حرف کو بولتے ہوئے کہیں گے کہ اس کے اوپر زبر کی حرکت ہے پھر سے ایک بار دیکھیں فاتہ فاتہ دونوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں جیسے فتہ ع علیف خالی سے پہلے زبر ہے علیف مدہ ہوگا علیف مدہ کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جیسے فتہ لئی یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا اعلین ہوگی یا اعلین کو نرم آواز کے ساتھ جل اور معروف پڑھیں گے جیسے فتہ لئی نہ نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں جیسے اوپر سے دیکھیں بین یدیہی ینادون ہی ہاتا او جسا سلیمان نون فتعالین تو امید ہے کہ یہ دو لائن جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا تو ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالے سین عائین ٹھیک ہے اس کے بعد رو سب جو حرف ہے نا ایک ایک حرف کو اس کے مخرج سے نکالے تو امید ہے آج کا جو سبق ہے سمجھ میں آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس کلاس میں مجھے دعاوں میں یاد رکھے اس رمضان المبارک کے مہینے میں میرے لئے خاص دعا کرے اللہ تعالیٰ میری سمحنہ کا قبول فرمائے اور میرے علمیں مزید 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 اضافہ کر دے اور بس یہ جو اللہ کی جو پاک کتاب ہے اس میں اللہ نے جو فرمایا ہے جو بیان کیا ہے وہ جو چیزیں ہیں نا اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں نوافل کا احتمام کریں ذکر و اسکار کا احتمام کریں اور لایانی چیزوں سے لایانی چیزیں یعنی کہ موبائل میں ہر وقت لگے رہنا یہ چیزیں وہ چیزیں دیکھنا اور دنیا کی باتیں کرنا یعنی کہ دو تین بہنیں بیٹھ گئی ہیں اور اس کی اس کی باتیں کر رہی ہیں یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں یقین جانے روزہ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے روزہ ہر ایک چیز کا روزہ ہوتا ہے ہمارے آنکھ کا ہوتا ہے روزہ کا جو آداب ہے نا کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں آنکھوں کی حفاظت کیسا کرنا کہ ہم کسی گندی چیز کو نہ دیکھیں یعنی کہ جو واہیات چیزیں ہوتی ہیں اسے نہ دیکھیں اپنی کانوں کی حفاظت کرنا یعنی کہ کان سے کسی بری چیز کو نہ سنیں کسی کی غیبت نہ سنیں اپنے موں کی حفاظت کرنا یعنی کہ اس موں سے کسی کے لئے گندہ نہ بولے تو روزہ جو ہے نا روح کا ہوتا ہے روزہ جو ہے نا بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے تو اپنی ہر ایک چیز کے حفاظت کریں کم سے کم بولیں کم سے کم پھری رہیں کم سے کم کسی کے ساتھ بیٹھیں مطلب جتنا ہو سکے نا کٹ لے کٹ لے بس اپنے آپ کو نا ذکر و اسکار میں مشغول رکھے قرآن میں نماز میں اور جو گھر کے جو کام و کاج ہے جو اپنا کرنا ہے وہ کر رہے ہیں اور ذکر و اسکار بھی زبان پر ہر وقت جاری رکھے کوئی بھی کام کر رہے نا ذکر و اسکار کرتے رہے سبحان اللہ لا حول ولا قوت استغفر اللہ تو یہ جو ساری چیزیں نا وہ پڑھتے رہیں تو چلیے انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملتے ہیں مجھے خاص دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی میری محنت کو قبول فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ